بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو کیا حال ہے آج ہم بنانے والے ہیں سمپل سی بریانی جو کہ ایک ہی پتیلے میں بن جائے گی اس کے لئے آپ کو برطن بار بار تبدیل نہیں کرنے پڑے گے اور سب سے پہلے ہم نے اس میں جو چیزیں ڈالنے ہیں اس میں میرینیشن آجاتی ہے میرینیشن کریں گے ہم نے 750 گرام چکن لے لیا اس کو اچھے سے واش کر لیا اس کے بعد 8 سے 10 لیسن کی کلیا اور ایک ٹیبل سپون ادرک ہے چاپ کیا ہوا باریک اور دس سے بارہ ہری ملچے ہم نے چاپ کر لیا ایک لیمو ہے اس کے بعد 1500 گرام 140 گرام دہی ہے ہمارے پاس ایک ٹیبل سپون دھنیا باورڈر سانف ایک ٹی سپون بادیان کا پھول جاویتری دو بڑی الائچی پانچ سے چھے لونگ جائی فل اس کے بعد تیج پتہ کالی مرچیں دس سے بندرہ دارچینی اور زیرا اس کے ساتھ ہی چار چھوٹی الائچی تو سب سے پہلے ان کو ہم میرینیٹ کریں گے چکن کو سب سے مرچیں ڈال دیں گے یہ تھوڑی سی تیکھی ہوتی ہے سمپل بڑیانی ہے لیکن تیکھی ہوگی بہت ہی لاجواپ ٹیسٹ بنے گا اس کے بعد ادرک اس طرح سے یہ ہوگا ہم نے ڈال دینا اس طرح سے اور اب اس کو مکس کر دیں گے اچھے سے اور اب ہم نے اس کو آدھے گھنٹے کے لیے رکھ دینا ہے مرینیٹ کر کے آدھا گھنٹہ چھوڑ دیں گے اور اب ہم نے لے لیا ہے دو گلاس چاول یہ باسمتی سیلا چاول ہے تو یہ دو گلاس گلاس سے دکھانے کا مطلب ہے کہ یہ گلاس جو ہیں اس سے میرینگ کر رہے ہیں ان کو ناپ رہے ہیں یہ آدھا گلو چاول ہیں پانی سو گرام اور اب ہم نے اس میں پانی ڈال کر اس کو دو سے تین پانی اچھے سے دھو لینا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے دو سے تین پانی آپ نے اس کو اچھے سے دھونا ہے اور میں سنگ پہ لے جائیں اس کو یہ دیکھیں چاول اچھے سے واش ہو گئے ہیں اب ہم نے ان کو رکھ دینا ہے اور آدھا گھنٹہ سوک کریں گے ایک ہم نے پتیلہ لے لیے پین یا پتیلہ کچھ بھی آپ لے سکتے ہیں اس میں ہم نے دو سو گرام آئل ڈالا ہے اور اس میں ہم نے چار سو گرام پیال ڈال دی ہیں پیال تھوڑے زیادہ لگ رہے ہوں گے آپ کو لیکن یہ زیادہ نہیں ہوں گے آپ جب یہ بریانی بنائیں گے مراد آبادی تو بہت ہی لا جواب لگے گی آپ کو آپ کھاتے ہی رہ جائیں گے اب ہم نے ان پیالوں کو براؤن کرنا ہے یہ دیکھیں اتنے براؤن جب ہو جائیں تو ان میں سے آدھے پیال جو ہیں وہ ہم نکال لیں گے اور جب بھی آپ پیال کو اس طرح سے براؤن کریں تو پاس کھڑے ہو کر اس کو براؤن کریں کیونکہ جب لاسٹ سٹیج ہوتی ہے تو بہت ہی جلدی یہ براؤن ہو جاتے اور کبھی بار جل جاتے ہیں تو یہ دیکھیں آپ نے اس طرح کے پیال کرنے اور آدھے پیال ہم نے اس میں سے نکال لی ہیں اور اب ہم نے چار سے پانچ سبز مرچے لی ہیں ان کو کٹ لگا لیا کٹ لگا کے اس میں ڈال دیا اور ایک سے دو منٹ ان کو ساتھ ہی فرائی کریں گے اور اس میں ڈال دیں گے ہم میرینیٹ کیا ہوا چکن جو ہم نے چکن آدھا گھنٹے کے لیے رکھا تھا اسے ڈال دیں گے اور براؤن کو اچھے سے خالی کیا کریں اس کو ہم نے دو منٹ تک ہائی فلیم پر ایسے ہی پکا لینا ہے جیسے اس میں بوائل آنا شروع ہو جائے گا جوش آنا شروع ہو جائے گا تو پھر ہم اس کو لو فلیم پر بیس منٹ پکائیں گے اور یہ یاد رکھیں کہ اس میں ہم نے اضافی پانی نہیں ڈالنا ہم نے جو دہی ڈالا تھا یا پھر چکن کا پانی تھا اسی میں یہ پکے گا اور ایک ٹی سپون ہم نے نمک ڈال دیا کیونکہ نمک میری نیشن کے وقت ہم نے نہیں ڈالا تھا اور یہ دیکھیں جیسے اس طرح سے اس کو پکائیں گے اور یہ اس میں بوائل آنا شروع ہو گیا اب ہم نے اس کو کور کر دینا اور لو فلیم پر بیس منٹ تک پکانا ہے یہ جی بیس منٹ ہو گئے ہیں درمیان میں میں نے دو سے تین بار اس کو سٹر کر دیا تھا ہلا دیا تھا تاکہ نیچے نہ لگے اور اس میں دیکھیں آئل سیپرٹ ہو گیا اور چکن بھی ہمارا اچھے سے ٹینڈر ہو گیا ہے اور اس ٹیج پہ اس میں ڈالیں گے پانی اور پانی ہم نے اس میں چار گلاس ڈالے ہیں دو گلاس چاول لیے تھے اور وہی والے گلاس ہم نے چار اس میں پانی کے ڈال دی ہیں تو یہ آپ کو گلاس کا اس لیے بتایا تھا کہ اسی گلاس سے ہم نے پانی ڈالنا ہے اور جیسے ہی پانی میں بوائل آنا شروع ہو جائے گا تو اب ہم اس میں ڈال دیں گے نمک کیونکہ ہم نے پہلے جو نمک ڈالا ہے وہ چکن کے لیے تھا اور اب جو نمک ڈال رہے ہیں وہ چاولوں کے لیے ہے تو نمک آپ حسبے ذائقہ ڈال لیں جتنا بھی ڈالنا چاہتے ہیں میں نے دو ٹی سپون ڈالے ہیں اور اب اس میں ہم نے چاول ڈال دی ہیں جن کو ہم نے آدھا گھنٹہ پہلے بھگو کے رکھ دیا تھا سوک کر لیا تھا اور ان کو ہلکے ہال سے اس طرح سے مکس کر دینا ہے آپ نے چمچ زور سے نہیں چلانا بس ہلکا سا مکس کرنا ہے اور اس کو ہائی فلیم پر چھوڑ دینا تاکہ اس میں بوائل آئے اور ڈھکنا اوپر نہیں رکھنا ہم نے اس کا پانی جو ہے وہ نائنٹی پرسنٹ تک خوشک کرنا ہے نوے فیصد پانی جو ہے اس میں سے خوشک ہو جائے اور یہ دیکھیں چمچ اس طرح سے چلائے گئے ہیں تاکہ چاول جو ہے وہ ہلے نہ اپنی جگہ سے بس نیچے سے پیندے سے ہٹ بھی جائیں اور ہلیں بھی نہ یہ دیکھیں بلکل لائٹ سے طریقے سے اور یہ پانی تقریباً نائنٹی پرسنٹ تک اس میں سے ڈرائی ہو گیا ہے اور اس سٹیج پہ آکے ہم نے آگ کا فلیم جو ہے وہ تھوڑا سا لو کر دینا ہے اور اس کے اندر جو ہم نے پیاز نکال لے تھے وہ ڈال لیں اس کے اوپر گانش کرنے ہیں جو پیاز ہم نے براؤن کر کے شروع میں نکال لیے تھے اور یہ دیکھیں پیاز ڈالنے کے بعد اس کے اوپر تھوڑا سا زردہ کلر ڈال دیں گے دو دو تین تین ڈراؤپ اس سے کیا ہوگا اس کے کلر بہت ہی پیارے بنتے ہیں بریانی کے اور یہ بہت ہی دکھنے میں لا جواب لگتی ہے کھانے میں تو بہت ہی لا جواب ہوتی ہے بہت ہی آسانی سے بن جاتی ہے اور اب اس کو ہم نے دم دے کر 20 منٹ ہم نے اس کو دم دے کر رکھا تھا یہ دیکھیں 20 منٹ ہو گئے ہیں اور یہ دیکھیں چاول ہمارے بہت ہی زبردست سے کھلے سے اور لا جواب اور رنگت بھی بہت پیاری بنی ہے یہ دیکھیں اور اب ہم نے چولہ بند کر دینا ہے یہ لو فلیم پر ہم نے اس کو دم دیا تھا بلکل لو فلیم پر اور چولہ بند کر کے اس کے اوپر ڈھکنا رکھ دیں گے 20 منٹ کے لیے اس کو ایسے ہی چھوڑ دیں گے تاکہ یہ سیٹ ہو جائیں 20 منٹ گزر گئے ہیں اب آپ کو ڈش آؤٹ کر کے دکھاتے ہیں ہمارے جو چاول ہیں یہ دیکھیں بہت ہی لا جواب ایک ہی پتیلے میں تیار ہو جاتے ہیں اور ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور کمنٹ کرنا مت بھولئے گا اور اس کے ساتھ ہی میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں چینل کو سبسکرائب کرنا ہمارے لئے ایک انام ہے اور یہ انام آپ سے ہم ضرور مانگتے ہیں اور ہمیں دیا کریں یہ آپ کی طرف سے ہمیں محبتے ہیں اور اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیں آپ بنائیں یہ بریانی مراد آباد والی اور ٹیسٹ کریں کیسی ہے دعاوں میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ